نیشنل ٹی ٹوئنی کپ میں ریکارڈز بنتے جا رہے ہیں اور انہی منفرد ریکارڈز لے کر میں سہیل خان ایک پرتبہ پھر آ گیا ہوں اور آج ایک اور کچھ ڈیفرنٹ ریکارڈز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ایک منفرد ریکارڈ کی بات کرتے ہیں جو چودہ سال بعد نیشنل ٹی ٹوئنی کپ کا ایک ریکارڈ جو ہے ٹوٹا ہے یہ ریکارڈ بنا تھا جب دوسرا نیشنل ٹی ٹوئنی کپ فروری مارچ دوہزار چھے میں کراچی میں کھیرا گیا تھا جس کے اندر ساتھ ٹوہنڈڈ پلس ٹوٹلز بنائے گئے تھے اس کے بعد اتنے زیادہ ٹورنمنٹ ہوتے رہے لیکن کبھی اس ریکارڈ تک کوئی ٹورنمنٹ نہیں پہنچ ساکا لیکن اس ٹورنمنٹ میں اب یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور ابھی تو میچز آدھے بھی نہیں ہوئے لیکن یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور ساتھ کو اقتداد کراس کر چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب اور کتنے دوہز سو پلس ٹوٹلز ہم دیکھتے ہیں لیکن جو ریکارڈ ہے پچھلا اس کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے اس ٹورنمنٹ میں تمام بیٹسمنوں کی جو ایفرٹ سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید بات کریں جو ریکارڈ کی تو آصف علی پاکستان کی مجموعی طور پر وہ پانچوے ایسے کھلاڑی بنے ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں دو سو چھکے مکمل کر لیے ہیں اور یہ بھی ایک اچھا ریکارڈ ہے جو آصف علی کے نام کے ساتھ جڑا ہے بہاب ریاض کی تین سو وکٹوں کے بارے میں آپ کو یہ تو بتاؤ کریں گے ہم بھی بتاتے چلیں گے وہ پاکستان کے اوبرال سوہیل تنویر اور شاہد آفریدی کے بعد اب تیسرے بولر بن گئے ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں تین سو وکٹیں جو ہے وہ مکمل کی ہیں خورم منظور نے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں اپنے تین ہزار رنز کو جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے یہ ایک بڑا انٹرسنگ ریکارڈ ہے جو کہ اس ٹورنمنٹ کے اندر بنا ہے تو ریکارڈز جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں اور ہم آپ لوگوں کے لیے ریکارڈز لاتے جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روز آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی منفرد ویڈیوز آئیں جس میں ریکارڈز کی بات کی جاتی رہے تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی